السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً سب خیر خیریت سے ہوں گے اور عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی مصروفیت میں گزری ہوگی قربانی کی وجہ سے اس عید پہ کام تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ کے ساتھ کوئی بھی ریسپی شیئر نہیں کر پائی عید کے دوسرے دن میں نے بچوں کے لیے یہ سمپل سا ڈیزرٹ بنایا تھا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کام لیا ہے اسے چھیل کے سکوائر پیسیز میں کارٹ لیا ہے اور ایک ٹین فروٹ کوکٹیل کا لیا ہے اس میں سے فروٹس نکال لیں گے اور جو سیرپ بچ جائے گا اسے رکھ دیں گے وہ ہمارے کام آئے گا اس ریسپی کے لیے کوئی سے بھی فروٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں یا جو بھی سیزن میں ہوں وہ اس میں استعمال کیا جا سکتے ہیں اب یہاں پر کیک کی لیئر لگائیں گے کیک میں نے گھر میں ہی جلدی جلدی بیک کر لیا تھا آپ اس میں ٹی کیک استعمال کر سکتے ہیں رس کیک کی لیئر لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں بسکٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو فروٹس کا سیرپ بچ گیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر یہاں پر میں نے کسٹرڈ بنا لیا تھا تقریباً ایک لیٹر دودھ کا وہ اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پر میں نے ونیلا فلیور کا کسٹر لیا ہے اس کے بنانے کا طریقہ پیکٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے اب اس کے اوپر فروٹس کی لیئر لگائیں گے کسٹر تھوڑا سا کرم تھا اس لیے میں نے تھنڈا ہونے رکھ دیا تھا پھر ایک کب ویپنگ کریم کو اچھے طریقے سے ویپ کر کے میں نے پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے مارکٹ سے ملنے والی زیادہ تر ویپنگ کریم کے اندر چینی پہلے سے موجود ہوتی ہے صرف اس کو بیٹھ ہی کرنا ہوتا ہے آپ اس ڈیزرڈ میں جیلی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ڈالیں گے اور اسے تین سے چار گھنٹے اچھے سے تھنڈا کرنے کے بعد سرف کریں گے اس بار ایت پہ آپ کے گھر میٹھے میں کیا بنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہیں اللہ حافظ